ادھر ملتان میں بجلی کے بلوں میں اضافے پر خواتین سراپا احتجاج ہیں خواتین نے قضافی چوک کو بند کر کے وابدہ کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے احتجاج بجلی کے بل بھی نظر آتش کر دیئے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ممائندہ جی ان ان سوہیب اقوال ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیب کیا کہتے ہیں احتجاجی مساہری شکریہ عوام جو ہے سراپا احتجاج ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے ملتان میں خواتین کی جانب سے چوک اضافی جو ہے وہ بند کر کے احتجاج کیا گیا ہے خواتین بھی موجود تھی مرد حضرات بھی موجود تھے مظاہرین کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کے جانب سے ہوش روبہ اضافہ کیا گیا ہے بلوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی ان کی آمدن نہیں ہے اتنی تنخواہ نہیں ہے اتنی دہاری نہیں ہے جتنا بل آگیا ہے کیا وہ گھر کی چیزیں بیش کر جو ہے وہ بل ادا کریں گے ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ سراپا احتجاج رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میپ کو حکام کا گھراو کریں گے ان کا یہی کہنا ہے انہوں نے بجلی کے بل بھی جو ہے وہ جلا دیا ان کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کے بل بھی ادا نہیں کریں گے اگر کوئی میٹر کاٹنے آئے گا تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ہم مضامت کریں گے کاروائی جو ہے وہ کریں گے اس وقت بھی جو ہے وہ جو کمارہ پر احتجاج جو ہے وہ جاری ہے خواتین کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہمیں تہہرکار وسیع کر دیں گے ناظرین عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کیسے اور کتنا دیا جائے نگران وزرعظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت اجلاس آج دوبارہ ہوگا وزرعظم نے بجلی کی قیمتوں سے متعلق جامع پلین طلب کا رکھا ہے اجلاس سے متعلق بتائیں گے اور انگزیب کاکر عظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت بجلی کے زائد بلوں سے متعلق اجلاس آج پیر ہوگا گزشتہ روز ہونے والی اجلاس میں وزرعظم انوار الحق کاکر نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کیلئے اقدامات اٹھانے کی ادایت کی تھی تاہم دو گھنٹے سے زائد رہنے والی جلاس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے حوالے سے فوری طور پر ریلیف جو ہے اس حوالے سے فیصلہ نہ ہو سکا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اجلاس آج پیر ہوگا جولائی کے زائد بلوں سے متعلق صوبائی وزرعہ آلہ سے بھی جو ہے وہ تفصیلی مشاورت ہوگی نگرام وزرعظم انوار الحق کاکر نے بجلی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ٹوز اقدامات اٹھانے کے حوالے سے جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں میں طلب کی ہے گزشہ روز بجلی سے متعلق جلاس میں وزرعظم کہناتا ہے کہ عام عوام جو ہے وہ مشکل میں ہے جبکہ افسر شاہی اور وزرعظم جو ہے وہ مفت بجلی استعمال کر ایسا ممکن نہیں ہے جو نگرام حکومت جو ہے اپنے منڈیٹ میں رہتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرے گی اس حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج بجلی سے متعلق آلہ سطح کے جلاس میں جو ہے عوام کے لیے کچھ تا کچھ جو ہے وہ ریلیف دیے جان ظاہر کیا جا رہا ہے جی نگرام وزرعظم انوار حکاکڑ کے زیرے صدارت سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور اجلاس میں ایس آئی ایف سی ممبران وزرع اعلیٰ اور عسکری قیادت بھی شریک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتائیں کہ نگرام وزرعظم کو ایس آئی ایف سی پر بریفنگ دی جا رہی ہے اجلاس میں خلیجی ممالک اور چین کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبوں پر بھی غور کیا جائے گا چیئرمنٹ تحریکی انصاف کو اٹک جیل میں بیٹر کلاس سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں ٹانی جنرل نے ریپورٹ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے چیمبر میں جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق چیئرمنٹ پیچائی کو جیل مینول رولز قانون کے مطابق تمام فراہم سہولیات دی گئی ہیں ان کی فرمایش پر دیسے گھی میں پکا چکن اور مٹن دیا جاتا ہے فرمایش پر فراہم آئٹمز پیمنٹ پر فراہم کیا جاتے ہیں انہیں جیل میں چہل قدمی کی بھی اجازت دی گئی ہے انہازینہ انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ جا رہی ہے انٹر بینگ میں ڈالر پچھتر پیسے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر تین سو ایک روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے گزرشتہ ہفتے کے آخری روز انٹر بینگ میں ڈالر تین سو ایک روپے پر بند ہوا تھا اوپن مارکیٹ میں بھی کاروبار کا آغاز ہوتے ہی ڈالر کے قیمت میں ایک روپے اضافہ ہو گیا اضافہ کی وجوہات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے راشد خان سے جی راشد بتائیے گا جی شکریہ دیکھیں مسلسل ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ایک روپے اضافہ ہو رہا ہے اور تین سو پندر روپے پر جو ہے ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد خان مہنگائی کی تازہ لہر آم آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے سبزیاں پھل گوشت چینی تیل کچھ بھی سستہ نہیں ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سارا بوجھ عوام پر ڈالنے کے بجائے اپنے اخراجات کو کم کرے مزید تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے مہنگائی میں پیسے عام آدمی کے لیے سفید پوشی قائم رکھنا موحال ہو گیا عوام ریلیف کو ترس گئے مہنگائی کے شرح میں بددستور اضافہ مہنگائی نے موں کی مٹھاس بھی چھین لی ہے کراسی میں منافع خوروں نے چینی کے دام مزید بڑھا دیے قیمتیں بڑھ کر ایک سو پینسٹھ روپے فی کیلو تک پہنچ گئیں چینی دبائے بھی پانچ سال پہلے تک یہ گورنمنٹ کا مطلب ان کو نظر نہیں آ رہے گی بس اپنی جیبے بھرنے کے چکر میں مطلب ہم لوگ کہاں جائیں میں ابھی یہ آپ کے سامنے پروف ہے یہ دیکھیں میں خود خود کام کر رہا ہوں کہ اگر میں لیبر کو بلاؤں گا تو وہ اس کو لیبر کو میں پیسے کہاں سے دوں گا لاہور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے آلو ٹیماتر سو جبکہ پیاز اسی روپے میں فروغ ادرک بڑھ کر بارہ سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا غریب آدمی روکھی سوکھی روٹی بھی نہیں کھا سکتا فیصلہ بعد میں آتا ایک سو پچاس روپے فی کلو سادہ روٹی پچیس اور سادہ نان تیس روپے میں فروغ ہونے لگا گوشت کی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے کوئٹا میں چکن چھ سو تیس روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے گجنوالا میں لیگر اشیاء کے ساتھ مٹن اور بیف کی قیمتیں بھی آؤٹ اوف کنٹرول ہو گئیں شہر میں مٹن دو ہزار جبکہ بیف نو سو میں دستیاب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر زخیرہ اندوزوں ناجائز منافق انہوں کو ہی لگام ڈال دے تو مہنگائی میں کمی آ سکتی خبروں کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں خیرپور میں گھرلو ملازمہ فاطمہ تشدد قتل کیس کیس کے مرکز ملزم حضرت شاہ کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا حویلی کے مزید پانچ ملازموں کے دینے ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لے لئے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد لشاری سے جی شاہد بتائیے گا جی فاطمہ قتل کیس میں مرکزی ملزمان اثر شاہ کو آج تین ہزار جمان کے بعد آج کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کی حوالے سے میں آپ کو بتا جانا ہوں کہ جو مرکزی ملزمان ہے اثر شاہ ہے اس کی گھر والی جو ہناش شاہ ہے اور اس کو حوالے سے پیار چاہے تاہم فاطمہ قتل کیس کی جو ان کی والدہ ہے فاطمہ کی شب نم ان کی بدیت میں ان کے گھر والی پہ اور اس کے سسر پہ بھی کیس داخل کیا گیا تھا جبکہ اس وقت تک وہ پولیس کی گرفتے میں نہ آ سکے ہیں جبکہ حوالی کے پانچ اور ملزمان کی جو ہے ڈی اے نے ٹیسٹ کی گئی ہے میں مرکزی بات کو بتا تھا چلوں کہ جو پولیس کی جانب سے ہم مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہے ہیں اور جل سے جل ان کو گرفتار کریں گے جبکہ اس وقت تک پولیس جانب سے کوئی بھی گرفتاری پیش نہیں آ سکی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہوں جو پانچ بندوں کی ڈی اے نے ٹیسٹ لی گئی ہے وہ ان کی لیوپارٹی کراچی کے لیے لیوپارٹی کریں چیک ہے بہت شکریہ شاہیلہ شاہیلی خبر آپ تک مہت چاہیں گے جینگی کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے لاہور میں مزید انیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مریضوں کی تعداد تین سو اکتالیس تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں ترے پن نئے مریض مجموعی تعداد نو سو تک پہنچ گئی ہے لاہور کے مزید تین سو مقامات سے لاروہ برامد ہوا ہے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی اسلام آباد میں ڈینگی کے گیارہ کیسز ریپورٹ ہو چکے تعداد اکسٹ تک پہنچ گئی ہے محکمہ سہت نے اسپتالوں میں بستروں کی تعداد بڑھا دی ہے اسلام آباد کی صورتحال اس مطالق کیا ہے جانیں گے سبین شہباز ہمارے ساتھ معاچود ہیں سبین بتائیے گا جب میں کہے مونسون بائشوں میں شدت میں اضافے کے ساتھ جو ہے وہ ڈینگی وائرس کے جو کیسز ہیں اس میں بھی اضافہ دیکھا جائے رہا ہے تعداد تک ہی ریپورٹ کے مطابق جو ہے وہ گجستہ چوبیس گھنٹوں کے دران اسلام آباد اور اولپنڈی میں گیارہ افراد جو ہے ان میں ڈینگی وائرس کی تشریف ہوئی ہے جس کے بعد جو مجموعی طور پر تعداد ہے ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی وہ ایک سر تک جو ہے وہ جا پہنچے جبکہ حیرانکن طور پر جو تعداد ہے اس میں ستتر فیصد جو مرد حضرات ہیں وہ ڈینگی وائرس کا شکار ہے جب کسی تیس فیصد جو خواتین ہیں ان میں جو ہے وہ ڈینگی وائرس کی تشریف ہوئی ہے جبکہ اس دفعہ جو ڈینگی وائرس سے زیادہ جو ہیں وہ دہاتی علاقوں میں جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں شہری جو ہیں وہ بھی حکومت جو انتظام ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ جو ہے وہ ہوشکے ناکول ہیں اور اس پریز جو ہے وہ یہاں پر کر رہے تاکہ ڈینگی وائرس سے بچایا جا سکے لیکن جو ماہرین ہیں ان کے مطابق جو شہری ہیں وہ گھروں سے برا گھروں سے باہر نہ ہی نکلے لیکن اگر نکل رہے ہیں تو جو گلوز ہیں اس کا یوز جو ہے وہ لازمی بیسیس پہ کریں اور جو ماس پہ لے اس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں تاکہ ڈینگی وائر وہ بچا جا سکے خیبر پختنخواہ میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے اکیس ازلا کی بہتر نشستوں میں چالیس آزاد امیدوار سیٹس لے اڑے جبکہ سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف کا چودہ نشستوں کے ساتھ پلڑا بھاری رہا پشاور سے کامنان علی شاہ کی ائرپورٹ دیکھتے ہیں پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے اکیس ازلا میں بہتر بلدیاتی نشستوں پر زمنی انتخابات میں آزاد امیدوار چاہ گئے الیکشن کمیشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق چالیس سیٹوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کر کے میدان مار لیا سیاسی جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف نے چودہ جمعیت علماء اسلام نے چھے جماعت اسلامی نے پانچ این پی نے چار پیپلز پارٹی نے دو نشست حاصل کی زمنی انتخابات پر آمن طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچے جس میں جہاں آزاد امیدواروں نے سبکت حاصل کی وہی پاکستان تحریک انصاف نے بھی دیگر سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا